اسلام علیکم میری وان آئی ہوپ کہ آپ لوگ چیک ہوں گی ان فائن شائن ہوں گی آج میں بلو کے ساتھ شرک انجھا رہی ہوں جناب صفائی کی سیل جناب صفائی پر جو سیل ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے آج سے آج سے آپ لوگ آن لائن اپنا آرڈر بلیس کر سکن گی 4 پی ایم سے سیل سٹارٹ ہو رہی ہے اور میں سارے آرٹیکل آپ لوگوں کو آن لائن دکھا رہی ہوں مینز کہ یہ ویب سائٹ کا ویزٹ کروا رہی ہوں آج آپ لوگوں کو کہ ویب سائٹ پر سارے آرٹیکل آپ کو شو ہو رہی ہیں ابھی سے ہی تو یہ آرٹیکل آپ لوگ بائی کر سکتی ہیں آن لائن این سٹور دونوں سے آن لائن شو سیل ہے وہ آج سے سٹارٹ ہے 4 پی ایم سے سٹارٹ ہو جائے گی اور آوٹیٹ پر سیل جو ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے جس فلات 30% دسکاونٹ لگا ہے آن سٹیچ آرٹیکلز کے اوپر فلات 50% دسکاونٹ ملے گا آپ لوگوں کو آن سٹیچ آرٹیکلز کے اوپر اور سارے کے سارے جو ہیٹ کوٹس تھے نیو آرائیول تھا جو بھی تھا انہوں نے سیل پر نہیں لگایا ٹھیک ہے جتنے بھی آرٹیکل دسکاونٹ پرائیجز پر تھے وہ میں نے سارے آپ کو شو کی ہیں پہلے وان پیسز پر ٹو پیسز این تھری پیسز اس طرح سے ہی لو پرائیجز ٹو ہائی پرائیجز تک میں نے آپ کو سارے آرٹیکلز دکھا دیئے ہیں اس ویڈیو میں آپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا آرڈر کیسے پلیس کر سکتی ہیں آپ لوگوں نے ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر وزیٹ کرنا ہے www.safire.com پر اپنے وزیٹ کرنا ہے وہاں آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کو پاس سارے آرٹیکلز آ جائیں گے جو آرٹیکل آپ کو اچھا لگتا ہے آپ لوگوں نے اس کو ایڈ ٹو کارڈ کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے چار بجے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ ٹاپس پہ یہ اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے پاس جو جو ڈریس آپ لوگوں نے آرڈر کرنا ہے جیسے ہی چار بجے آپ لوگوں نے سبھی آرٹیکلز کو ایڈ ٹو کارڈ کرنا ہے اپنا ایڈریس ٹھالنا ہے اور cash and delivery پہ آپ منگواتے ہو یا آپ لوگ advance payment کرتے ہو کارڈ کتھ رو وہ بھی آپ کر سکتے ہو آپ نہیں کر کے اپنا آرڈر پیس کر دینا ہے ان کا کوئی confirmation message نہیں آتا لیکن اگر آپ لوگوں کو جس ٹائم آپ نے آرڈر پیس کیا اور کنفرم آرڈر کے اوپر کلک کر دیا اور اوپر آپ کو آ گیا کہ thank you for shopping آج گیا تو سمجھے کہ آپ کا آرڈر پیس ہو گیا ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو confirmation call کوئی بھی confirmation message نہیں آتا سفائر کی آوٹڈٹ ان کے سفائر بھی جب آپ آرڈر پیس کرتے تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں آتا جس پارسل آپ کو received ہو جاتا ہے within two days بھی آ جاتا ہے three days بھی آ جاتا ہے week کے بعد بھی آ جاتا ہے یہ depend یہ depend کرتا ہے جتنے جلدی آپ آرڈر پیس کریں کہ اس جلدی آپ پارسل آ جائے کیونکہ کافی ان کے پاس پارسل ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کا پارسل بہتا لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساری information میں اس لئے آپ لوگوں کو دی رہیں کیونکہ سفائر کی آوٹلٹ سے میں آن لین میں کبھی بھی اپنا آرڈر پیس کر ہی نہیں سکیوں کیونکہ جیسے ہی ایٹو کار کرو سارے آرٹیکل آرڈر جاتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی ایشو یہ لوگ کر دیتے ہیں ایڈرس کا ایشو کر دیتے ہیں میں کبھی بھی نہیں کر سکی ان کا آن لین ویب سائٹ سے آرڈر پیس جب سیل کی دیتے ہیں جو خدم ہو جاتی ہیں تو کر لیتی ہوں یعنی کہ فرسٹ دیتے ہیں ہوئی نہیں سکتا آرڈر پلیس اور ان کے جو آرٹیکل آن لین ری سٹاک نہیں ہوتا آؤٹلٹ بھی ری سٹاک نہیں ہوتا جو آرٹیکل آپ کو فرسٹ دی ملیں گی وہ آرٹیکل کبھی بھی نہیں ملیں گے تو اگر آپ لوگ نے آرٹیکل اگر مل 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 کی سیئر کی بات ہے یا فرسٹ سیل تھی اس طرح سامر کی سیل ہی تھی تو میں چھلی کی وہاں پر اب یقین ہی کریں گی سات بجے میں سات بجے میں آٹ بجے پہنچی تھی میں نے کہا آؤٹلٹ کی ٹائمنگ آٹ بجے کیا تو میں آٹ بجے ہی جاؤں تو میں جب پہنچی مجھے مجھے تقریبان آر لگتا ہے وہاں تک جانے میں نا تو میں پہنچی تو جناب دیکھا تو سارا آؤٹلٹ اوپن تھا اور ساری کسٹومر اندر تھے اور ساری شاپنگ کر شکے تھے تو اتنا یہ لوگ جل جلدی اوپن کر لیتے اگر آپ سلامباد میں ہیں تو ان کا تو مال کی ٹائمنگ ہوتی ہیں اس میں پہلے کچھ کر دی نہیں سکتے جا ہی نہیں سکتے ہاں جو باہر آؤٹلٹ سے ہے جیسے کمرشل مارکیٹ ہے سدر ہے اور اسی طرح کی اور سٹیز ہوں گے جن کی مال سے باہر شاپس ہیں تو مال سے جو باہر شاپس ہیں وہ جلدی اوپن ہو جاتی ہیں تو یہ آپ لوگ چیک کر لیجے گا کنفرم کر لیجے گا آج جا کر ان کے آؤٹلٹ پر کہ سیل کی ٹائمنگ سے وہ کیا ہے کیونکہ ہر س سیل کی ٹائمنگ کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ساری انفرمیشن میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ارنین سیل سے بھی ریلیٹڈ اور ان کی ویب سائٹ سے بھی ریلیٹڈ اور سب کچھ میں آپ کو ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم سے ہی بائی کریں جس دن سیسٹر کو کچھ آٹیکلز نہیں ملتے وہ ہم سے گانٹر کر لیجے ہم لوگ نے فیصلیٹی رکھی ہے شاپنگ کرنی کی جو پاکستانی ہے تو وہ تو کو پتہ ہر جگہ آؤٹلٹ ہے وہاں جا کے ویزٹ کر کے وہ آٹیکلز بائی کر سکتے ہیں جن کو پرابلم ہے جو کہ آؤٹر سٹی رہتی ہیں کسی ویلیج میں رہتی ہیں وہ شاپنگ کر لیتی ہیں تو کچھ ہم سرور شارجز لیتے ہیں وہ بھی کلیر کر دوں کہ کافی سسٹرز نے بولا کہ آپ کو سرور شارجز کیوں لیتے ہیں تو سب سسٹرز کے بحاف میں بول رہی ہوں کہ ہم سرور شارجز اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ آرٹیکلز آتے ہیں آؤٹریٹ سے بائی کرتے ہیں آپ کو آرینج کروا کے دیکھتے ہیں اتنی لمبی کیوں میں لگتے ہیں اس کے بعد پھر آرٹیکل ہم جب اندر شاپ کے اندر جاتے ہیں پھر سارے چی پھر کیوں میں لگتے ہیں پھر بل کراتے ہیں پھر گھر آتے ہیں پھر اس کو پارسل کرانے کے لیے چاہتے ہیں پھر یہ سارے جو پرسرز ہوتے ہیں سرور شارجز لیتے ہیں پرسوٹ کے اوپر اور کم سے کم آپ کو دو سے تین ڈرسز بائی کرنے ہوتے ہیں ہمارے تھوڈین ہی ہم آپ کا آرٹیکل لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی کام کی تھی آپ لوگوں کی لیے کیونکہ میں نے ساری 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 انفرمیشن آپ لوگوں خلیر کر دی اور ساری میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی آوٹلیٹ پہ چاہے کہ آپ کو آرٹیکل ملیں گے یہ نہیں ہے یہ بھی بتا دو میں سفائے والے پری بوکنگ نہیں کرتے آپ لوگ ہم بھی فرسٹے ہی جاتے ہیں اور آپ آرٹیکلز بائی کرتے ہیں ہاں یہ نہیں پتہ سالتا کہ ہم کون ہیں کہاں ہیں ہم آپ لوگ دربیان نہیں ہوتے ہم اپنی پرچیزن کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ بھی فرسٹے ہی مارنی میں جا کے اپنے درسز بائی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ پہلے سے اپنا سٹاک لے کر آ جائیں آپ بھی سے آج کے دیرے سے ہی جا کے اپنے بوکنگ کرنے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیں بھی جیسے نورمل لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی جا کر آٹیکلز بائی کرنے ہوتے ہیں اور سفائے کے ہوں کھاڑی کوئی کے ہوں جو بھی ہوں ہاں صرف کرسما کا یہ ہے کہ آپ پہلے سے پری بوکنگ کروا سکتے اس کے لئے لاوہ کا کوئی بھی ایسا برائن نہیں ہے جو پری بوکنگ کرنے دیتا ہے پہلے سے ہی سے لگنے سے پہلے ہی اپنے سٹاک اللہ کرتے ہیں تو ای یہ ساری انفرمیشن دینے میں اس پرائیزز اور سب کچھ لکھا ہوا ہے ہر پک کے ساتھ کہ یہ 3 پیس ہے انہوں نے سفائے نے یہ اچھا کام کیا سبھی تقریباً برائنٹ سے کیا کہ اپنی پرائیزز کو انکریز کر دیا ہے جیسٹی ٹیکس کی وجہ سے لیکن سفائے نے اپنی پرائیزز کو انکریز نہیں کیا اور انہیں پرائیزز کو کے اوپر ہی ڈسکاؤنٹ لگایا ہے فردہ انکی کوئی بھی چارجز بھی لوگ نہیں لے رہے ایزا ٹیکس باقی جیتے میں برائنٹ سے بہت سارے برائنٹ سے جن جو آپ نے ایکسٹر چارجز لے رہے ہیں ایزا ٹیکس تو یہ ہے کہ ابھی تو سامنے جو لکھا ہوا اس کے اکارڈنگ تو کسی بھی سوٹ کے اوپر ٹیکس شو نہیں ہو رہا مجھے لیکن ہاں بلنگ کرانے کے ٹائم ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایکسٹر ٹیکس لے لیں ل اپنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو یہ تھی آج کی ہماری پیاری سی اچھی سی اور انفرمیٹیو ویڈیو اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لوگ ویڈیو کو فول انجوائی کریے گا تارے آٹکل دیکھ لیجئے گا میں ملوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا ضرور کیا رکھے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی